جب آپ نے اپنے بچپنے کو یاد کیجئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے والدین کی کیا قدر ہے یا آپ کے باپ آپ کے ابو والدین محترم یا دلی میں ہوں یا موبئی میں ہوں یا کسی بھی شہر میں یا باہر کے انٹری میں جاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کے لئے نہیں جاتا ہے وہ آپ کے پیٹ کے لئے جاتا ہے کہ میں بھوکا رہوں گا چلے گا میں پیاسا رہوں گا چلے گا دو روٹی کم کھاؤں گا چلے گا لیکن ہمارے بچے کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ہمارا بچہ بھوکا نہ سوئے ہمارا بچہ ننگا نہ سوئے ہمارے بچے کو عید کے دن کپڑا چاہیے ہمارے بچے جو مو سے بھولا ہوا پورا ہو اس جیس کو اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے آپ کے والد آپ کے گھر سے چھوڑ کر آپ دور جاتے ہیں کیا ان کو شوق نہیں ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ رہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے اپنے رشتے دار کے ساتھ رہے لیکن وہ کیوں سب کو لات مار کر سب کو چھوڑ کر جا رہے صرف آپ کا سپنہ پورا کرنے کے لئے جاتے ہیں کبھی آپ نے پردیشوں سے پوچھا کیا گزرتی ہے ان پر کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں کس طرح سے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کس طرح سے کھٹتے ہیں ہمیں کیا ہے ہمیں نوٹ مل لے ٹائم پر اور کیا چاہیے اپنی ماں کی عزمت کو اگر جاننا ہے تو اپنے بچپنے کو یاد کیجئے کہ جب تھنڈی کا موسم تھا سردی کا موسم تھا اگر ماں کو کپڑا نہیں ملے چلے گا آپ کے پشاپ کیے ہوئے پہ وہ سو جا دیتی لیکن آپ کو گرم کپڑا دیتی تھی جہاں پر گرم بستر رہتا تھا وہاں سولا دیتی آپ پشاپ کر بھی لیتے تھے تو آپ کو چینج کر کے دوسری جگہ پہ سولا دیتے اور خود وہ تھنڈے کپڑے پہ سو جائے کرتی تھی بڑی آسانی ہوتی ہے ماں باپ کو اگنور کر کے چلنا لیکن ماں باپ کی کبھی فیلنگ کو سوچا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے جو ہو گئے ہم جو اپنے پاؤں پر چل رہے ہیں وہ کس کی بدولت چل رہے ہیں کس نے ہم اتنا بڑا پرگریش کر کے اتنا بڑا کیا ہے صاحبے کتاب لکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب ولدیت کا ٹیم ہوتا ہے جب ولادت کا ٹیم ہوتا ہے تو ماں کے اندر اتنی درد اور اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اتنی مشکتیں اٹھاتی ہیں کہ صاحبے کتاب لکھتے ہیں مصنف ازرات کہ اگر جس وقت جو ولادت کا ٹیم ہوتا ہے تو ہر ماں یہی سوچتی ہے کہ اب اس کے بعد بچہ میں نہیں ہوتا اتنی تکلیف ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ سر کے نیچے کتکیاں نہیں اپنے کفن کو لے کے سوئے اپنے کفن کو لے کے لیٹی اور بعضِ عورت کے موze میں خود سنا ہوں کہ میں اس کے بعد بچہ نہیں لوں گا کیوں اتنی مشکت ہے اتنی تکلیفیں ہوتی ہے لیکن جب اپنے بچے کو سامنے دیکھتے ہیں جب اپنے بچے کو ہستا گھلتا دیکھتے ہیں وہ سارے درد کو بھول جاتی ہیں سارے غم کو بھول جاتی ہیں اور پھر ان کی خواہج ہوتی ہیں کہ نہیں میں اور بچے لوں گا دوسرا بچہ بھی لوں گا تیسرا بچہ لوں گا کیوں یہ آپ کی محبت میں اپنے بچے کو دیکھ کر سارے گم کو گھن جائے میرے نوجوان بھائیو اور بہنوں جب ہم گھر سے نکلا کرے اپنی عزت اور اعترام کو رکھا جائے آپ کی عزت نہیں ہے سماج کے اندر میں معلوم ہے یا میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کی ہے یا نہیں لیکن اپنے ماں باپ کی عزت اعترام کو دورہ سامنے رکھا کیجئے اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کو سامنے رکھی کہ ہمارا بات کرنا ان سے صحیح ہوگا یا نہیں اگر ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں یا کہیں باہر قدم نکال رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کے چہرے کو یاد رکھی کہ اگر ہمارے اس غلط حرکت سے پر ہمارے ماں باپ پہ کیا اثر پڑے گا اس چیز کو سامنے رکھی لیکن آج کا نوجوان نہیں اکڑ دیکھاتا ہے اٹلٹوڈ دیکھاتا ہے کہ ہمیں کون بولنے والا ہوگی میرے دوستو یہ آپ کی بدنصیلی کی بات ہے اور اگر آپ کے والدین نہیں بولتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں اور بہت سارے ایسے والدین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو پتہ نہیں اس کا جواب مجھے الٹا ملے اس ڈڑ سے خاموش رہتا ہوں دیکھتے رہتا ہوں ماں باپ تو وہ ماں باپ ہے کہ جس طرح سے ایک درخت اپنے درخت کا کام ہوتا ہے سایہ دینا ماں باپ کا قائم بھی ہوتا ہے اپنی بچوں پر شفقت اور محبت کا سایہ ہمی سے رکھتے ہیں ماں باپ کی عظمت پر سمجھنا ہوگا آج ہمارے محاشرے کے اندر ابھی شابان کا مہینہ آیا ہے ہم سب مشاہدہ کی ہیں اس بات کا برا نہیں مانیے گا میں اس چیز کا انکار کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھی چیزیں میں اس کے انکار کرنیے نہیں ہوں لیکن میں اس سے ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ شابان کا مہینہ ہے روز دے کے ہوں گے اپنی معاشرے سے محاش کے اندر پانچ کورن خانی سات کورن خانی یہ ماشاءاللہ ہوئی ہونی بھی چاہئے کراتے ہیں اچھی بات ہیں دیکھ کہاں میں سواب کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نام سے کورن خانی کراتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے بارہ سو تیرہ سو روپیہ کا تو خرچہ جاتا ہے کورن خانی لیکن مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ بعضے گھر میں ایسے بھی ماں باپ رہتے تھے بوڑے پشتر پر لیٹے ہوئے لیکن اس کو دس روپیہ دینے کا نہیں نوہتہ ہے کبھی ہم اس کو سو روپیہ کا کوئی پھر لاکے نہیں دی مطلب اس کے جیتے زندگی ہم خدمت نہیں کیے اس کی ہمیشہ نافرمانی کیے اس پر ہمیشہ اٹیٹیٹوڈ دیکھائیں اس پر ہمیشہ آکھڑ دیکھائیں اگر وہ بھوکے ہیں بھوکے مرنے دو علاج نہیں ہو رہا نہیں ہونے دو چھوڑ دو مرنے دو لیکن مرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں وہاوائی دکھائیں کھانا کھلا رہے گریب ہوتی میرے بھائیوں جو خرچہ آپ مرنے کے بعد کر رہے ہیں خدا کی قسم اگر وہ خرچہ ان کے جیتے زندگی کرتے ہیں آپ ان کے اوپر ان کی زندگی پر تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حکوم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حکوم اللہ ایک حقوق العباد حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہوتا کلمہ پڑھنا نماز پڑھنا روزے رکھنا زکاة دینا حج کرنا اس میں شامل حقوق العباد غریبوں کا حقوق یتیموں کا حقوق بیواؤں کا حقوق مسکینوں کا حقوق ماں باپ کے حقوق یہ سب ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ حقوق اللہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شریعت بتاتی ہے کہ حقوق العباد کبھی نہیں معاف ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ جس کے ساتھ آپ غلط بڑھتا ہو گئے یا جس کا دل دکھایا ہے جس کو برا جس کے ساتھ سنو گیا اس سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کر دیتا تن تک آپ کوئی گناہ نہیں معاف ہو سکتا ہے آپ نے شب پرات منائی آگئے پوری راج جائیں گے عبادت کی ہیں ہر علماء اکرام کے بیان بھی سنیں گے اور سننے ہی رہتے ہیں کہ شب پرات میں مغفرت ہو جاتی ہے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے کہ جہاں گناہ ماف ہوتا ہے وہ یہ گناہ نہیں ہے وہ صغیرہ گناہ ہے قبیرہ گناہ یا حقوق العباد والا گناہ وہ آپ جا کے وہی لوگ جس کو ستا ہے اس سے معافی مانگے گے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے آپ کی گناہ نہیں معاف ہو سکتے چاہے آپ شب پرات ساری زندگی جاک کے گزاریے شب قدر پوری زندگی گزاریے نہیں معاف ہونا والا ہمارے مفتی صاحب بیٹھے پوچھ سکتے آپ ان سے فتوہ جن تب تک کہ آپ اس بندے سے نہیں معافی مانگے ہیں تب تک معافی نہیں ہو سکتی اور ایک عجب زمانہ آگیا ہے شوشل میڈیا کا فائم جی کا زمانہ جب شب پرات آتا ہے تو ہم میسیج کرتے ایک دوسری کو اسٹیٹس لگاتے ہیں میسیج کرتے ہیں آج شب پرات ہے ہماری گناہ کو معاف کر دی گا میرے بھائی کیا ہو رہے تماشا بنا رہے کیا مزاق بنا رہے آپ آپ معافی کا مزاق بڑھا رہے اس طرح سے اس طرح سے معاف ہو جائے گا آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں دو سو آدمی دیکھ لیا کیا وہ معاف کر دیں گے اس طرح سے معافی ہوتا ہے آپ کسی کو میسیج چھوڑ دیئے کہ آج شب پرات ہے آج رات میں جو بھی ہوا کہاں سنا معاف کر دی جگئے معاف ہو گیا کیا تماشا ہے میرے بھائی ایسا لگ رہا کیا دال بات کا لکمہ بس ملاو کھا اٹھاو کھا دو میرے بھائی جس طرح سے آپ نے تکلیفیں دی ہیں آپ کو جا کے معافی مانگنی ہوگی آپ وہ معاف کیا تب جا کے آپ کے گناہ معاف ہوں گے نہیں تو نہیں میں اس سے ایک بات بتا دوں ایک بات میں ایک واقعہ ذہن مانگیا چھوڑا سا کہ اس سے ایک عبرت لیجی کہ ایک صاحب مچھلی پکڑ رہے تھے مچھلی پکڑ رہے تھے اتفاق سے اس کو بڑی مچھلی مل گئے انہوں نے دیکھا رہے اس کے اتنی بڑی مچھلی ملی ہے اور زائر سے بات وہ طاقتور بھی تھا جوان تا سہتی تندرستی تھی انہوں نے کہا کہ اس سے مچھلی مانگا وہ نہیں دیا کہ نہیں بڑی میند سے میں پکڑا ہوں میں نہیں دے سکتا میں گھر لے کے جاؤں گا اس کو زائر سے بات ہے اس کا حسالان وغرہ ترکاری بناوں گا جب دیکھا کہ نہیں مانگ رہا اس سے زبردستی چھین لیا ہو مطلب اپنی طاقت کو دکھایا اور وہ اس نے اکڑ دکھایا بولا کہ ہم سے جیدے یا کیا چھین لیا اسے جو کرنا کر لینا جا رہا ہوں بول کے چلا گیا لیکن وہ بندہ کچھ نہیں بولا اس کو وہ اوپر چہرہ کیا اور کہا اے خدا میں تو کمزور ہوں یہ تو اپنی طاقت دکھا دیا اب دو بھی اپنی طاقت دکھا دیا صرف کتنا ہی کہا کیا کہ اے خدا میں کمزور ہوں یہ تو اپنی طاقت دکھا کہ مجھ سے چھین کر لے کر چلا گیا اب تو اپنی طاقت دکھا دے ہونا کیا تھا ایک دو دن کے بعد اس کے انگوٹے میں پھوڑی وہ جا رہے تھے مچھلی اس کو وہ بھواری مچھلی ہوتا آپ دیکھے ہوں گے کہ اس کے اندر دانت بڑے بڑے ہوتا ہے اس نے اس کو انگوٹے میں حبک لیا اب ہلکا سا جائر جو بات دانت کا نشان ہو گیا دانت کی نشان نے اس کو زخم کی شکل کر دی وہ اللہ طرح کو دکھانا تھا کرشما زخم ہو گیا اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کچھ دن علاج محال جا ہوا نہیں ٹھیک ہوا اب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مولی کاٹنی پڑے گیا امگوٹے کی امگوٹے کی مولی کاٹ دی پھر بھی لیکن وہ زخم بڑھ دے گیا بڑھ دے گیا اب یہاں تک بڑھ گیا پھر گیا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہو رہا بولا یہ ہاتھ کٹنا پڑے گا پنچھا کٹ دیا پھر اس کے بعد یہ زخم بڑھ دے گیا بڑھ دے گیا اس کے بعد یہ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہو رہا کہا کہ آپ کو یہاں سے کٹنا پڑے گا یہاں سے بھی کٹ دی اب زخم بڑھ دے گیا بڑھ دے گیا یہاں تک چلا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں زخم ختم نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر بھی تھا صاحبِ طبیب رہا ہوگا کوئی انہوں نے کہا کہ بھائی جو دعوی مجھے دے لی تھی میں وہ دے چکا ہوں اور پہلے پیسینٹ یعنی پہلے مریض آپ ایسے ہیں کہ میں جن کو دعوی دے رہا ہوں تو الٹا بڑھتے جارہا ریاکشن کر رہا ہے ضرور آپ نے کچھ کیا ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے سہتو نہیں کچھ کیا ہوں لیکن وہ بندہ سن کے آ گیا وہاں سے اور ان کے بات دل میں آئی کیونکہ زائر جو بات آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ بولتا نہیں دل کے اندر کھٹک جاتی لیکن زائر جو بات اب ہاتھ کا مسئلہ ہے آپ تو بولنا پڑے گا کسی عالم دین کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ حضرت ایسے ایسی بات ہے اور یہ پورا ماجرہ سنایا ان کو تو کہا کہ آپ کس سے مچھنی چھینے تھے کہاں فلا شخص تھے کہاں کا کمزور عدم غریب ہے بھلے نہیں اس کی غریبی کو اس کی مخلصی کو اس کی کمزوری کو آپ کو سامنے نہیں رکھنا ہے ان کے دل کی جو آہ نکلیا اس آہ سے آپ کا یہ ہاتھ چلتے